بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سیریز میں ہم مس ورڈ یعنی مایکروسافٹ ورڈ کو سیکھیں گے یہ سیریز مختلف پارٹ پر مشتمل ہوگی اس سیریز میں ہم مایکروسافٹ آفیس 2019 یوز کریں گے اس پیکج کے اندر سب سے پہلے ہم مس ورڈ یعنی مایکروسافٹ ورڈ کو سٹارٹ کریں گے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ مایکروسافٹ آفیس کو آپ پی اے ٹی ایف ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بلائنڈ ہیلپ ڈاٹ نیٹ کی ویب سائٹ سے اس کو ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اس کو ڈانلوڈ کر رکھا ہے چلتے ہیں اب اس کی انسٹالیشن کی طرف دیکھیں یہ میرے پاس آفیس کی فائل ہے اور یہ ایمیج فارمیٹ میں ہے جب آپ کسی بھی لارج فائل کو ڈانلوڈ کریں گے چاہے وہ وینڈوز ہے یا مایکروسافٹ آفیس ہے وہ آئیسو ایمیج یا پھر ڈی ایم جی ایمیج فارمیٹ میں ہوگا سب سے پہلے ہم اس کو ماؤنٹ کریں گے وینڈوز ٹین کے یوزرز اپلیکیشن کی پرس کریں گے پہلی ہی آپشن ماؤنٹ کی ہوگی لیکن وینڈوز سیون یا وینڈوز ایٹ کے یوزرز کے پاس ماؤنٹ کی آپشن نہیں ہوگی آپ نے blindhelp.net سے ایلٹرا آئیسو کو ڈانلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ اپلیکیشن کی پرس کریں گے ڈاؤن ایرو کے ساتھ ایلٹرا آئیسو سب منیو پر آئیں گے وہاں پر رائٹ ایرو یا انٹر کریں گے تو پہلی ہی آپشن ماؤنٹ کی ہوگی ابھی میں یہ ٹیٹوریل وینڈوز ٹین 64 بیٹ کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اس لیے میرے پاس ماؤنٹ کی آپشن موجود ہے میں اپلیکیشن کی کرتا ہوں دیکھیں پہلی ہی آپشن ماؤنٹ کی ہے اگر آپ اپلیکیشن کی نہیں کرنا چاہتے تو آپ انٹر کریں گے تو ابھی یہ ماؤنٹ ہو جائے گی اب ہمارے پاس دیس پی سی کے اندر ایک ورچل ڈرائیو یعنی ڈیویڈی ڈرائیو ایکسٹرا ایک بن چکی ہے ابھی ہم اس کا سیٹ اپ چلائیں گے اس کی مدد سے سیٹ اپ پر آتے ہیں اس پر انٹر پریس کریں گے یوزر اکاؤنٹ کنٹرول کا میسیج آئے گا یس کریں گے تو انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم کچھ دیر انتظار کریں گے اس کے بعد جاز ہمیں پراگریس ریڈ کر کے بتائے گا اور انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہے 58% انسٹال ہو چکا ہے پراگریس دیکھنے کے لیے آپ انسٹیٹ ٹیپ پریس کر سکتے ہیں یا پھر آپ آپ ڈاؤن ایرو کے ساتھ بھی پراگریس ریڈ کر سکتے ہیں موسیقی 64% completed Microsoft Office installation 75% completed Microsoft Office installation 80% completed Microsoft Office installation 94% completed Microsoft Office installation 96% completed Close button to activate press space bar Alt plus C اور Microsoft Office successfully install ہو چکا ہے Focus Close button پر ہے Space کریں گے اس پر Space DVD Drive اب ہم Alt F4 سے اس کو Close کریں گے Alt F4 Desktop Folder View List View اب ہم This PC کے اندر جائیں گے وہاں پر ہماری ایک Virtual Drive بن چکی ہے سب سے پہلے اس کو Eject کریں گے یہاں سے میں End Press کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک Virtual Drive بنی ہے اس پر اپلیکیشن کی کرتے ہیں اپلیکیشن کانٹیکس اب ہم ڈاؤن ارو کے ساتھ Eject پر آکے Enter Press کر دیں گے دیکھیں اب یہاں پر DVD Drive موجود نہیں ہے اب ہم اس کی ایکٹیویشن کی طرف چلتے ہیں ایکٹیویشن کے لیے آپ KMS Online Activator بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ Console Act کے ساتھ بھی اس کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں C2R کا یوز کروں گا تاکہ اس کا لائسنس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے ایکٹیویشن سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی ڈاؤن کریں گے تاکہ Defender Security Center اب ہم Tab کی مدد سے Virus and Threat Protection Settings پر جائیں گے اس پہلے آپشن پر آکے Space کریں گے پہلی ہی آپشن Real Time Protection کی ہے اس کو Space bar کر کے Not Check کریں گے اب ہمارے پاس User Account کا Message آیا Tab کی مدد سے Yes پر جا کے Space کر سکتے ہیں یا پھر آپ Shotcut کی یعنی Alt Y بھی پریس کر سکتے ہیں میں Alt Y کر رہا ہوں Alt Y اب یہ ہماری سیکیورٹی ڈاؤن ہو گئی ہے اب میں اپنی اس لوکیشن پر جاؤں گا جہاں پر میں نے C2R اور کنسولیک کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے یہ دونوں سافٹ ائر BlindHelp ڈاؤنیٹ سے آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں Online Activate کرنے کا تھوڑا سا کچھ اور Method ہے لیکن ابھی ہم اس کو offline یعنی کنسولیک کے ساتھ ایکٹیویٹ کریں گے میں اپنی لوکیشن پر جاتا ہوں جہاں پر میں نے ان دونوں فائلز کو ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے Windows This PC Do Documents Enter This PC Item A Abdullah Family TTS Home Home Activators for MS Office Enter Shell Folder Activator Enter Shelf Console Act C2R R2V سب سے پہلے میں C2R کے اندر جاؤں گا اس پر Enter Press کرتے ہیں Down Arrow کے ساتھ Convert C2R .cmd فائل پر آئیں گے اس پر آکے Application کی Press کریں Applications Context Menu To Now اب ہم Down Arrow کے ساتھ Run As Administrator پر آکے Enter کر دیں گے Edit Print Run As Administrator A یہاں پر Enter Enter Leaving Menus C2R R2V Items View Multi Select List Box Convert C2R .cmd 9 28 . اب ہمارے پاس User Account کا Message آیا Alt Y کے ساتھ Yes کرتے ہیں Alt Y Unavailable Licenses . 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 Installing Office Volume Licenses . . . . . . . . . Installing Missing KMS Client Keys . . . . . . . . اب ہم اس کو Exit کرتے ہیں X C2R R2V , , . , . . . . . . اب یہاں سے میں down arrow کے ساتھ consoleact.x64 پر آؤں گا کیونکہ میرا operating system 64 ہے اس پر آکے enter کر دوں گا tap کی مدد سے yes پہ جا کے space کرتے ہیں user account کا message آیا اب ہم یہاں پر O press کریں گے تاکہ office کی activation شروع ہو جائے میں O press کر رہا ہوں oh oh product key detected attempting to activate the following product SKUID 85DD8B5FEA44AP3A628C9E77C903 license name office 19 office 19 pro plus 2019 VLKMS client AE edition license description office 19 volume comes client channel last 5 characters of installed product key 6MWKP product activation successful exiting equals اور یہ product activation successful ہو گئی ہے اب ہم اس کو alt f4 سے close کریں گے alt f4 console act v3 alt f4 windows defender security center اب دیکھیں سب سے پہلے ہم alt f4 کر رہے تھے تو ہمارے پاس security open تھی یہاں سے ہم سب سے پہلے اپنی security کو on کرتے ہیں یعنی virus and threat protection میں ہی ہیں ہم real time protection کو واپس check لگائیں گے cloud deliver real time protection button not checked to a space checked user account show yes plus space اب ہم اس کو alt f4 سے close کرتے ہیں alt f4 this pc items view اب ہم microsoft word کو open کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا office activate ہوا ہے یا نہیں windows r run dub i n double o r d win word enter desktop folder view list view this pc 2 of 19 to move to items use the arrow keys to edit the selected item press f2 opening opening word menu home to move through items press up or down arrow leaving menus list box word document one of one to move to an item press the arrow keys alt followed by fh y2 اور دیکھیں اس نے یہاں پر product key کا option نہیں دیا یعنی ہمارا office successfully installed اور activate ہو چکا ہے جب آپ پہلی مرتبہ office کو install کریں گے یہاں پر آپ کے پاس license agreement ہوگا tab کی مدد سے accept پر آپ جا کے space کریں گے اس کے بعد آپ کا office successfully work کرنا شروع کر دے گا امید ہے کہ آج کی کلاس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں دیجئے اجازت اللہ حافظ